اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God While Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی اف ڈرائیف سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹم کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے وہ میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے اور رائیڈ میرے پیارے دوستوں میں وہاں رہ سلطان ایک پاکستانی ملحے جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بہتے ہیں پاکستان میں ہندوستان میں افرانستان میں بنگلہ دیش نپال بھٹان چینہ جیپان سب کو میری نیک پاہشات اور شکہ امنائیں ہاں سب سے پہلے ضروری حضرات ایک ضروری اعلان سنیے ابھی ایک سعودی مولوی کی ویڈیو لیک ہوئی ویڈیو لیک ہوئی وہ بات کر رہے تھے کسی کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی خوشیاں بناتے پھرتے ہیں پٹھے ہو کے ناشتے رہتے ہیں کہ بھئی اسلام is the fastest growing religion in the world تو وہ مولوی صاحب خود کہہ رہے تھے کہ ہم سب سے زیادہ جو چھوڑ رہے ہیں مذہب کو وہ بھی سب سے آگے مسلمان ہیں یعنی اس میں ایکس مسلم ہیں بھاگے تو یہ اب ان کو بات آہستہ آہستہ سمجھا رہی ہم تو پچھلے دس سال سے ان کو بتا رہے تھے اور اب یہ جو ہم نے اپنے پنجے جو ہے نا پوری اسلامی دنیا میں گاڑ دی ہیں پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں ایران میں اور لوگ کام کر رہے ہیں عرب دنیا میں اور لوگ کام کر رہے ہیں ملیشیا انڈونیشیا میں تھوڑا کام ہو رہا ہے ادھر زیادہ نہیں ہوا بھی لیکن ادھر بھی ہو جائے گا شروع کام ملیشیا انڈونیشیا کو بچانوں کو ایسی لوگ اگنور کر دیتے ہیں بچارے تھوڑے شاید وہ ایسی غلط بات ہو جائے گی ریسسٹ بات ہو جائے گی لیکن جس طرح کا ہم لوگوں کے کلچر ہیں کہ فار جو فاریسٹ ہے ان کو ہم ستیلوں والا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ یار چینج پانچھڑ ہو تو ادھر سارا فوکس ادھر ہے اپنے اور سب سے آگے ہمارے سب کانٹیننٹ سب سے زیادہ مسلمان ساٹھ فیصد جو مسلمانوں کی عبادی ہے وہ ادھر ہے پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش میں تو ادھر بڑا ہم نے کام مصید تھی تھی چکی ہے اور آہستہ ایسے بھی دیکھنا یہ دو ڈھائی سالوں میں پتہ نہیں لگنا پتہ تو ان سب کو ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی اگنور کر رہے ہیں کہ شاید یہ ہٹ جائیں پیچھے شاید کچھ ہو جائے پچھلے چودہ سو سال سے ڈرا دھمکا کے لوگوں کو چھپ کر آکے بٹھایا تھے انہوں نے اب یہ کابو ہو نہیں رہا ان سے کچھ کیا کریں گے بچارے زیادہ زیادہ اپنے اتنی اتنی سی ٹانگوں والے اتنی اتنی سی بازوں والے چمونے چھوڑ دیتے ہیں فیس بکوں پر وہاں پر وہ گالی گولیاں دیتے رہتے ہیں بس یہ ہی ان کا کام ہو اسی طرح کے چمونہ آپ کو دکھا دوں شکل دیکھو اس کی کسی بریڈ پٹ کا بچہ ہے یہ بریڈ پٹ اس کا نام ہے یاسر شکیل ساتھ نمبری یہ یوزر یہ اس کا لنک ہے سمجھ تو گئے ہوگے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو اس کو جا کے نا تھوڑے سے پیارے والے میسیجز بھیجنا ہے اس کو ایوی ہر فوٹو میں نا ہر میری ہر پوسٹ پر فیس بک پر جا کے نا اب اتنی یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا میں بھی کوئی کرس ہمزور میں یہ تو نہیں کہتا لیکن دیکھو یار کیا کون رہا ہے دیکھو دوسرے سے شکل دیکھو یار یہ خضوزنیہ والی دائے ہاتھ والی شکل دیکھو اس کی ہر فوٹو پر جا کے لانت برس رہی ہے تری شکل خیر مجھے فرق تو نہیں پڑتا ان سے لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کو وہ محلیج جس طرح ان کو ٹیکل کرتی ہے نا اس طرح محلیج میں کہتا ہوں ان کو وہ ان کو پکڑ کے ان کی مدھول دیتی ہے نا تو یہ ذرا اس کو میرے بھائیوں ذرا اس کو تھوڑے تھوڑے اس کو پیغام بھیجنا کہ یہ کتنا بڑا بریڈ پٹ کا بچہ ہے اس کو ذور بھیجنا ہے اگر موقع ملے تو یہ اس طرح کے کام بچارے کر سکتے ہیں یہ ایسی بچارے چھوٹے چھوٹے سی سکولوں میں پڑے ہوئے بڑے سکولوں میں پڑے ہوئے جسے ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی آپ کو میں نے وہ لڑکی مہنور دکھائی تھی عاشقے رسول اور نیل پالشوں کے ذکر اور براؤن براؤن لڑکوں کی پونڈیاں کہا رہی تھی وہ عاشقے رسول یہ سارے بنے میں ہے یہ جملہ بڑا لفظ بڑا مشہور ہو گیا ہے عاشقے رسول ایک آدمی میری فیس بک پہ پوست تھی وہ وائرل ہوگی تو ہاں اچھا اس پہ آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کچھ لوگوں نے میرے سے شکایت کی انہوں نے کہا یار حارس بھائی یہ کہیں آپ lgbtq جو gay community کہیں آپ اس کو تو insult نہیں کر رہے ایک تو ہمارے جو ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں یہ جو ان کی criticism ہے وہ اچھی position سے آ رہی وہ اچھی position سے اس لیے آ رہی کیونکہ زیادہ بات ہے lgbtq community کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا جاتا ہے discrimination کی جاتی ہے especially مسلمان ملکوں مسلمان ملکوں حد گندے کام میں سب سے آگیا ہے نا تو وہ ان کے اوپر برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ marginalize پہلے ہی marginalize ہیں تو آپ وہ کہیں آپ ان کا مزاکتہ انہوں نے اڑا رہے نہیں تو ان کے خلاف نفرت پھیلے گی کوئی بڑی صحیح بات ہے پہلی بات تو یہ کہ ان سب کو یقین ہونا چاہیے کہ میں تو ہمیشہ چاہے کوئی بھی marginalize group ہو میں اس کے خلاف بات بھی کبھی کروں گا تنقیدی بات بھی نہیں کروں گا even if I disagree with them وہی مسئلہ جو انڈیا میں آپ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے لبرلوں کے ساتھ اسی طرح ہم پاکستان کے لبرلوں سے ہمارے پاکستانی جو کٹر لوگ ہیں وہ شکایت کرتے ہیں بھائی آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں اگر ہم بات نہیں کرتے ہیں وہی وہ پانچ پانچ ڈاؤن والا اس کے بارے میں اب میں اگر پاکستانی ہندووں کے بارے میں بات کرنے لگ جاؤں تو پہلے ہی marginalize کیا آپ ان کے بارے میں میں بات کرو پہلے ہی ان کی لڑکیاں اٹھا کے یہ لے جاتے ہیں پہلے ان کے مندر توڑ دی ہے پہلے ان کا مندر نہیں بننے دیتے تو میں ان کے اوپر کیا بات کروں احمدی احمدیوں کی لوجکیں بھی اسی طرح کی بوسیدہ اور تھکی ہوئی ہیں جس طرح کی آپ کی مینسٹریم اسلام کی ہیں ان کے اوپر بھی میں اس لئے بات نہیں کرتا کہ ان کے اوپر پہلے ہی بڑے ظلم ہوتے ہیں بچاروں کے اوپر تو کیا بات کی جائے ان کے اوپر تو یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں بھی بہت سارے جو آپ کے لوگ ہیں جو آپ کے لبرل لوگ ہیں وہ مسلمانوں پہ اس لئے بات نہیں کرتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس سب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوگا تو یہ میں خلق جو کمیونٹی کے اپنے لوگ ہیں نا یہ انہی کا فرض بنتا ہے کہ وہ وہی اپنی کمیونٹی میں سے اپنی سلف کرٹسزم کریں تو اینی آو تو آشگے رسول جو میں نے انہیں کہا آشگے رسول حیرہو آج بہنہ ری چلا دیتے ہیں ان کا تھوڑا مزا لگاتے ہیں ان کا یہ والے آشگے رسول جو ہیں اور یہ میں کیوں انہیں آشگے رسول کہہ رہا ہوں وہ یہ چیک کریں جو ان کی محبتیں چیک کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فل چمیاں چاٹیاں کسیس چالا نہیں ہے ایڈا ایڈوانس امریکہ بھی نہیں ہوئے گا یہ دیکھو یہ مولوی صاحب کو تو آخر آئی ہوئے دیکھو کہاں ان کا ہاتھ وہ چمیاں چاٹیاں اے ایوے کو کیمرے کے ساتھ پوز بنا کے پپیاں لے رہے ہیں وہ بچہ کتنا خوش ہو رہا تو جتنا یہ پیار کا اظہار کرتے ہیں جتنا یہ چمیاں چاٹیاں چلا رہے ہیں بات اندر سے کچھ ہو رہا ہے تو ہاں وہ جو بھائی جو لوگ ہم سے یہ شکاید مجھ سے کہا رہے تھے کہیں آپ یہ گےز کی توہین تو نہیں کہا رہے ہیں تو دیکھیں ایک وہ ایکس مسلم کانفرنسز جو ایکس مسلم بریٹن ہیں اور باہر کے ویسٹر ایکس مسلم انہوں نے جب الگی بیٹی کیو کی پرائیڈز ووک ہوئی تھی تو انہوں نے ایک بینر اٹھایا جس میں لکھا تھا اللہ اس گے تو وہ گے اس کو تو برا نہیں کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ اگر گے ہے بھی تو ہم بھی ان کو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں بھائی اگر آپ گے ہیں آپ کو تھوڑا سا اس طرح کا پیار محبت اچھا لگتا ہے تو کوئی بات نہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ والے جو لوگ ہیں یہ جو پندرہ سال کا بچہ ہے جو یہ مولوی جس کے اوپر فیدہ ہوئے ہیں عاشق ہوئے ہیں یہ ایک قاتل ہے سال میں یہ اس کو ہیرو بنایا ہے یہ ایک قاتل ہے قاتل تو اس میں کوئی ایسی lgbtq کے خلاف کوئی ایسی بات ہے ہم سے یہی میں پیغام دے رہا ہوں اور دوسرا انگل اس کا یہ کہ جو یہ مولوی ان کو خوصہ جڑے گئے ہیں اندر سے ہیں یہ سارے اسی طرح کی لیکن اندر سے ان کو خوصہ جڑے گئے ہیں یہ تو ہمیں گے کہہ رہا ہے اور جس طرح کا پیار یہ اپنے نبی کے لیے دکھاتے ہیں چومیاں چاٹیاں پتہ نہیں کیا بیچ جاتے ہیں پاغلوں کی طرف پاغل ہو جاتے ہیں کوئی طریقے کا یہ obsession ہی ہے کوئی عام آدمی تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی تو یہ تھوڑا سا اور تھوڑا سا آخری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا سرطن سے جدا کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیں قتل و غارت کرنے کی بات کرتے ہیں ہر بندہ اٹھتا ہے کوئی کومی کھیل بن گیا ہے سرطن سے جدا اور یہ بات میں آپ کو پھر بتا رہا پچھلے شو میں میں نے آپ کو بیٹھایا تھی جتنا بڑا حرامی ہوگا جتنا بڑا وہ اتنا بڑا عاشقے رسول ہوگا جہاں پہ فاس جاتے ہیں جہاں پہ ان کی بیستی ہو جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں عاشقے رسول کا کارڈ نکال لیتے ہیں بھئی ہم تو عاشق ہیں تو یہ اس کا مقصد ہے اس پہ اس کو اتنا آپ کو کوئی تھوڑی سی intent بھی دیکھ لیا کہ انسان کی intent کیا